موسیقی اسلام علیکم روائل یوز کی ڈسٹرک بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ فاکر اقبال اور میں ہوں ہمسازے بولٹن کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں خبر شامل کریں گے لودھرہ سے جہاں پر زلہ میں ڈسٹرک پولیس آفیسر سید قرار حسین کی خصوصی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس کی ایس ایچو رئیس علی انصر کو مخبری ملنے پر پولیس ٹیم کے ہمراہ احساس کفالت پروگرام کاؤنٹر پر چھاپا مارا گیا موس تحقین سے نجاز لوٹ مار کٹوتھی کرنے والے فیاض حسین نامی کللک کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے موقع پر مقدمہ درس کر لیا گیا لودھرہ میتھانہ سٹی کے علاقہ پٹھان والا میں قائم احساس پروگرام سینٹر میں تحت بارہ ہزار روپے گریب حسار اور نامی شخص کو دیے جا رہے تھے اس سے سو روپے ناجاز کٹوتھی مصول کی جا رہی تھی فیاض حسین نامی کاؤنٹر انچارز کلرک کو گرفتار کر لیا گیا فیاض حسن کلرک کے استفسار کرنے پر سو روپے کٹوتھی چارجز ہیں ڈی پیو لودھرہ سید کردار حسین نے کہا یہ غلط ہے کسی بھی نادر لاچار گریب آسرا مرد خواتین کا حق نہیں مارا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ تھانا بھلکان کے ایسو فخر الزمان خان کی دبنگ کاروائی جدید شراب کی چالو بھٹی برامت کر لی ڈی پیو سیالکورٹ کیپٹن مستنصر فروز اور ڈی ایس پی ارفان الحق سنہری کی ہدایت پر جدید شراب کی چالو بھٹی شراب بیمہ ایک سو پچاس لیٹر دیسی شراب کشید شدہ دیرہ رانہ اکرم پل باجوہ سے برامت ملزمان رانہ اکرم عبد الرحمن ارفمانی پل باجوہ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر فرار ہو گئے تھانا بھلکان کے اس ایسے چو فخر الزمان نے ملزمان کا تاکب کر کے عبد الرحمن ارفمانی کو موٹر سائیکل سمیت گرفتار کر لیا جبکہ رانہ اکرم موکے سے فرار ہو گئے جبکہ اس کا موٹر سائیکل کچھ فاصلے پر کھیتوں سے لبارس حالت میں برامت ہوا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا روک کریں گے سیال کورٹ کا وزیراعلا پنزاب سردار اسمان بزدار نے اپنے مقتصے دورے پر سیال کورٹ پہنچ گئے وزیراعلا پنزاب سردار اسمان بزدار بزریہ ہیلیکاپٹر سیال کورٹ پہنچے وزیراعلا پنزاب سردار اسمان بزدار کا کرونا وائرس فیلد ہسپتال احساد امداد پروگرام سینٹر چارل پروٹیکشن پیورو کا دورہ کریں گے وزیراعلا پنزاب اپنے مقتصے دورے میں ڈپٹی کمیشنر آفیس میں پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں اور تاجروں سے ملاقات بھی کریں گے ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی تھانہ مناوہ پولیس ایدی اکٹھے کرنے میں مصروف عمل نظر آنے لگی لوگ ڈاؤن کے احساس موکے اور ماہ رمضان کی آمد نے لاہور پولیس کی چاندی کر دی تھانہ مناوہ پولیس ایدی اکٹھی کرنے میں مصروف عمل ہے لگوڈیر کے رہائشی شفیق کے گھر رات گئے بلا جواز تھانہ مناوہ ایسے چو کی جانب سے ریٹ کیا گیا چادر اور چار دیواری کی عزت کو پاؤں تلے رونتے ہوئے مناوہ پولیس نے خاتین اور بچوں کو گھنٹوں میں بیجا میں رکھتے ہوئے گھر میں توڑ پھوڑ اور خوف کا محال بنائے رکھا ایسے جو تھانہ مناوہ نے مبینہ طور پر پولیس گردی کا مزاہیہ کرتے ہوئے معمولی لیندین کے معاملے پر من پسند دفعات لگاتے ہوئے لگوڈیر کے رہائشی شفیق اور اہل خانہ پر ایف ای آر بی درج کرا ڈالی جو کہ لاہور پولیس کی گنڈا گردی اور ناکس کار کردگی پر سوالیہ ملک بھر کی طرح لاہور شہر میں بھی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی ہے مزید جانتے ہیں رولیوز کے نماندہ ادنان یاسین کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح لاہور شہر میں بھی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بیریہ لگا کر جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی ناکہ صدر کینٹ کی حدود میں لگایا گیا اور گیر ضروری سفر کرنے والوں کو وارننگ دے کر واپس بیجا گیا متعدد گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا اور ہیلمٹ نہ پہننے والوں کا ٹیفیک پولیس کے جانب سے چالان بھی کیا گئے کیمرامین خوبر شہزاد کے ساتھ ادنان یاسین روائل نیوز لاہور ڈی پیو گجرات سید اصیف حیدر سمیت زیلا کے تمام افسران نے افطاری ناکہ جار ڈیوٹی پر مجودہ ملازمین کے ساتھ کی ڈی پیو گجرات نے جیل چو گجرات اور ایس پی انویسٹیکیشن غلام مصطفیٰ گلانی نے سرویس موٹر ناکہ پر مجود اہلکاروں کے ساتھ افطاری کی ڈی ایس پیز اور ایس ایچوں نے بھی مختلف ناکہ پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے ملازمین کے ساتھ افطاری کی جی آپ کو بتا رہے ہیں پولیس نے افطاری کی مختلف ناکہ پر ڈیوٹی سر انجام دینے والوں کے ساتھ جو گجرات اور ایس پی انویسٹیکیشن غلام مصطفیٰ گلانی نے سرویس موٹر ناکا پر مجود اہلکاروں کے ساتھ افتاری کی ڈی ایس پیز اور اس ایس ایچوں نے بھی مختلف ناکوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے ملازمین کے ساتھ افتاری کی خبر ہے ڈسکا سے جہاں پر بینک روڈ پر الفلا بینک سے بینک منیجر ساڑھے نو لاکھ روپے لے کر کسی کو دینے کے لیے نکلے جو ہی وہ نکلے تو ڈاکوں نے ان کو دبوچ لیا اور منیجر سے پیسے چھیننے کی کوشش کی تو منیجر نے پوراں گاڑی کا شیشہ بند کیا اور ڈاکٹروں کا بہمانہ تشدد اور شیشہ بھی توڑ دیا اور بینک گارڈ نے ڈاکوں پر پارنگ کر دی اور دونوں ڈاکوں موقع پر خلاق ہو گئے تھانا نشہرہ جدید کی حدود باسر گنڈوں کا یتیم لڑکے پر تشدد متاثرہ خاندان سراپہ تجاج علا حکام سے کاروائی کرنے کا مطالبہ تھانا نشہرہ جدید کی حدود میں انصاف مانگنے پر ملزمان کے سرپرستوں نے اپنی نگرانی میں یتین لڑکوں کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بستی ڈھا میں غریب محنت کش محمد حسین کی گندم ملزمان عابد یونس وغیرہ نے چوری کر لی جس کو ملزمان نے تسلیم بھی کر لیا بعد ازا جب اپنی چوری کی وصولی کے لیے محمد حسین ملزمان کے گھر پہنچا تو ملزمان کے سرپرست احمد یار اور نادر پہلوان کے حکم پر ملزمان نے ساتھیوں کے ہمراہ ڈنڈو سٹو ٹو رنٹو سے وار کر دیا جس سے محمد حسن شدید سخمی ہو گیا ملزمان کو چھڑانے آنے پر مشتاق اور اس کی بیوی بھی ملزمان کے ہاتھوں زخمی ہو گئے اس درندگی پر اہل خانہ اور متاثرہ خاندان سراپہ احتجاج بن گیا متاثرین نے آئر پیو بھاولپور سردار زبیر درشک اور ڈی پیو بھاولپور سے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے خبر ہے گزرات سے جہاں پر ڈی پیو گزرات سید توصیف حیدر سمیت زلہ کے تمام افسران نے افطاری ناکازار ٹیوٹی پر موجود ملازمین کے ساتھ کی ڈی پیو گزرات نے جیل چو گزرات اور ایس پی انویسٹیکیشن غلام مصطفیٰ گلانی کے سرویس موٹر ناکا پر موجود اہل کاروں کے ساتھ افطاری کی چوہر جمالی زلہ سجاول کے مختلف شہروں میرپور اور چوہر جمالی میں احساس کفالت سینٹر بند ہونے کے خلاف مستحق لوگوں کا احتجاج سخت نارے بازی گھر میں بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں امدادی راشن تو نہیں ملا مگر ملی ہوئی رقم سے بھی محروم رکھا گیا اور چوہر جمالی میں قائم احساس کفالت سینٹر بند ہونے پر سیکڑوں مرد و خاتین کا احتجاج ڈیپٹی کمیشنر سجاول کے خلاف سخت نارے بازی بلا جواز احساس کفالت سینٹر بند کیا گیا لوگ ڈاؤن کے باعث مزدوروں سے بھی دو چار دفاق سے ملنے والی رکوم سے ایک گھر کا چلہ چل جاتا تھا ذیل انتظامیہ نے وہ بھی بند کروایا احساس کفالت سینٹر بند ہونے سے ہزاروں مستحقین مشکلات کا شکار ہیں نانکانا صاحب ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال نانکانا میں زیرے علاج کرونا پوزیٹیف کے مزید سات مریض سے ہتھیاب ہو گئے مریضوں کی ریپورٹس نیگٹیب آنے پر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال نانکانا میں زیرے علاج کرونا پوزیٹیف کے بعد مزید سات مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں مریضوں کی ریپورٹس نیگٹی بانے پر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر راجہ منور احمد نے کہا کہ ننکانہ صاحب میں کرونا وائرس سے شفاہ پانے والے مریضوں کی مضموعی تعداد ستائیس ہو چکی ہے زلہ بھر میں کرونا وائرس کے کل آٹھ مریض ذریعہ علاج ہیں کرونا پوزیٹیف سے شفاہ یاب ہونے والوں میں عثمان علی، لیاز خان، منان حیات، اکبال، فیاز اور سرن جان بھی شامل ہیں ان تمام مریضوں کا تعلق تبلیغی زمان سے ہے شفاہ یاب ہونے والے مریض بلوچستان خیبر پکتوں خواہ کے رہائشی ہیں اب روک کرتے ہیں کروڑ پکا کا ڈی پیو لودرا سید قرار حسین شاہ کی ہدایت پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر دفعہ 144 کے نفاز کو یقینی بنانے کے لیے کروڑ پکا سرکلر میں فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ کی قیادر ڈی ایس پی چودری عابد بڑائچ نے کی فلیگ مارچ چوک بخاری گوسیا چوک سے ہوتا ہوا ڈی ایس پی آفیس اقتطام پذیر ہوا اس موقع پر پولیس کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد عوام میں قانون کا خوف پیدا کرنا ہے اور شہریوں کو پیغام دینا ہے کہ گھر رہی بلاوجہ کام سے باہر نکلیں ادربائز گھر میں رہیں روح کریں گے لہور کا جہاں پر شالی مار پولیس کا جوے کے اڈے پر ساپا جواریوں کی دوریں لگیں سابقہ ریکارڈ یافتہ کمار باز علی اور نظیر لوگوں کی موٹر سائیکلیں گاڑیاں اور زیور بھی جوے میں جی چکے ہیں بدنامے زمانہ علی عوان اور نظیر سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں ملزمان کا نام کریمنل فہرست میں سب سے اوپر ہے جوہا کھیلنے والے تمام جواری موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس کی ریڈ کی ناکامی وقت پر دروازہ نہ کھولنا خواتین نے پولیس ملازمین سے گالی گلوچ بھی کی جبکہ دوسری جانب باہر جواریوں کے مخبر نے کمار بازوں کو اطلاع دی تھی پولیس پارٹی کے آنے کی اطلاع کمار بازوں کو پہلے سے ہی ہو گئی تھی تمام کمار باز اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھتیں پھلانگ کر فرار ہو گئے جواری علی آوان خود کریمنل فیملی سے تعلق رکھتا ہے گھر کے فرد اپنے گھر کا سمان خود بکھیر کر پولیس کو بلیک مل کرنے لگے ہیں نہ کہ کسی دروازہ توڑا ہے بلکہ پولیس کو بلیک مل کیا جا رہا ہے دل پسند شاپنگ سینٹر کے مالک کی کار سرکار میں مداخلت اور کاری افیسر سے بدتمیزی انکوائری پر آنے والے دل پسند شاپنگ سینٹر کے مالک کے کاریندے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر آریف زیاد سے علج پڑے آپ اس روم میں بیس لوگ ہیں رش مت کریں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کی بات کو شرپسند برا مان گئے اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سے علج پڑے تاجرہ نماز شیخ آمیر سلیم بھی دل پسند کی طرف سے کاریندوں کے ساتھ یہ تمہارے باپ کا دفتر نہیں تمہیں کام کرنا پڑے گا شرپسندوں کے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو وہ دھمکی سی پیو گزرانوالا گوھر مشتاق بھٹا نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے سخت ترین ماحول میں بھی پولیس زیوانوں کا مورال بلند ہے عوام الناس کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے زیوانوں کا کام دیکھ کر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے تھانا کی حدود میں پولیس ناکہ پر زیوانوں کے ساتھ روزہ افتاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پولیس بہت سے محافظوں پر مختلف دشمنوں سے بیک بکت نبردازمہ ہوتا ہے کرونا وبا سے بچنے کے لیے شہری گھروں میں رہ کر خود کو محفوظ بنائیں انہوں نے کہا کہ پولیس جہاں جرائم کے خاطمے کے لیے سرگرم ہے وہیں دوسری جانب شہریوں کی فلاح و بہبوت کے لیے بھی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے سی پیو نے پولیس کے ساتھ کام کرنے والے رضاکاروں کی محنت کو بھی سراہا اور رضاکاروں کے کام کو مثالی کرا دیا سی پیو نے میڈیا کے توسط سے والدین سے گزارش کی کہ کرونا کی وضع سے چھٹیوں پر گھروں میں محدود بچوں کو گھروں میں رہنے دیا جائے اور پتنگ بازی جیسے قاتل اور غیر قانونی کھیل سے دور رکھا جائے اس موقع پر ایس پی صدر گزرانوالا وسیم ڈار ایس ایچو مشتاق احمد بھی سی پیو کے حمراہ موجود تھے تو اس میں وہ ایک مشکل سے گزرتا ہے یہاں آنے کا مقصد اس کو یہ بتانا تھا کہ ہم سب اس کے ساتھ ہیں ہم سب یونیٹی میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی محنت کو اور اس کی اس کوشش کو دل کی گہرائیوں سے قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں بہاون لگر سے وزیراعظم وزیراعلا آئی جی پنجاب اور ڈی پیو بہاون لگر کے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سوشل ڈسٹنس اور دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی واضح ہدایت اور احکامات کو ایس ایچو تھانا مدسرہ اور تفتیش افسران نے ہوا میں اڑا دیا جس سے گرفتار ملزمان ان کے اہل خانہ اور دیگر لوگوں میں کرونا وائرس پیلنے کا شدید خطرہ ہے گرفتار ملزمان کے اہل خانہ اور دیگر نے آلہ حکام سے نوٹس لینے اور کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے بہاون لگر تھانا فقیر والی پولیس کی بڑی کاروائی بین السبائی گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سمان اور مال مصروع کا برامت کر لیا اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا مدعی مقدمہ 20-66 دلز کر دیا گیا جس کے جانب سے سویلین ٹیم کے لیے بطور انعام ایک لاکھ روپے کا چیک پیش کیا گیا تفتیشی ٹیم کی جانب سے انعامی چیک کی رقم کرونا وائرس متاثرین میں تقسیم کرنے کا فیصلہ اس پی انویسٹیگیشن تارک محمود نے ٹی اس پی حرون آباد کے دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران مال مصروع کا اصل مالکان کے حوالے کیا اور کہا کہ تفتیشی ٹیم نے مقدمات کو ٹریس کرنے میں جہاں نہایت پرفیشنلیزم کا مظاہرہ کیا ہے وہیں دوسری جانبی نامی رقم کرونا وائرس کے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے انسانی ہمدردی کی عالی مثال قائم کی اور میک میں کا وقار بلند کر دیا زیلا ٹیکس رجوال روڑ لہور سے دیپالپور جانے والی تیز ربطار کار نے روڈ کاؤس کرتے ہوئے بارہ سالہ شاہد بل محمد شواق کو کچل دیا شدید زخفی بچے کو رجوال ڈاکٹر کے پاس منتقل کر دیا گیا کارسوال لیڈی ڈاکٹر نے فرار ہونے کی کوشش کی تو عوام نے پیچھا کر کے رجوال ڈول پلازا پر روک لیا بچے کے والد محمد شواق نے کارسوال لیڈی ڈاکٹر کو معاف کر دیا ادھر دوسری جانب کالا شاہکاکو اور مرید کے میں لوک ڈاؤن کی خلاف فرضیاں عوام کو مہنگی پڑ گئیں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ایک ہفتے کے دوران درجنوں مشکوک کے سامنے آگئے آٹھ اپراد میں وائرس کی تزدیق اور ایک جان کی بازی ہار گیا مزید جانتے ہیں کالا شاہکاکو سے روال نیوز کے نمائندہ امزد علی بھٹی کی اس ریپورٹ میں بلکل اس وقت ایک طرف کالا شاہکاکو کی عبادی ریانپورہ حسین ٹون زیاباد منو آباد مرید کے اور اس کے دیگر گردوں نوا میں لاکڈاؤن اور دفعہ 144 کے حکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہر طرف مارکیٹیں دکانیں اور بزار کھلے ہوئے ہیں جہاں پر عوام کا کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے جن کے خلاف انتظامیہ کسی قسم کی کوئی بھی کاروئی کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے جبکہ دوسری طرف حفاظتی تدابیر اور لاکڈاؤن احکامات پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے کرونا وائرس نے بڑی تیزی کے ساتھ پنجے گاڑنے شروع کر رکھے ہیں گزیستہ ایک ہفتے کے دوران پیارا دوست محمد عبادی ریانپورا میراج ٹون اور جوار چپ کھرلا سے کرونا کے درجنوں مشکو کے سامنے آئے ہیں جن میں سے آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے علاوہ ایک میند کش زندگی کی بازی بھی ہار گیا ہے لہذا انتظامیہ اور عرباب اختیار کو چاہیے کہ بیلا تاخیر سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لے کر لاکڈاؤن احکامات پر سختی سے عمل درامت کروائے تاکہ لوگوں کو موزی مرد سے محفوظ رکھا جا سکے بسورت دیگر نقابل تلافی انسانی جانوں کے نقصان کے خدشات منڈلا رہے ہیں کیمرامین امانت علی ملک کے ہمراہ امجد علی بھٹی رائل نیوز کالا شکر کرونا سے بچاؤ کے لیے چکوال زرق چہری گیٹ پر سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصف کر دیا گیا ڈسٹریک انسیشن جج سہیل اکرم نے افتتح کیا ڈسٹریک انسیشن جج سہیل اکرم کی ہدایت پر سینیر سیول جج مقصود احمد قریشی سینیر سیول جج رانا سعید سینیر سیول جج اولام مصطفیٰ چہری کی کاوش سے بکلا اور عدالتی عملے کے لیے احتیاطی تدابیر طور پر سینیٹائزر گیٹ نصف کیا گیا اس موقع پر اڈیشنل ڈسٹریک انسیشن جج احمد کامران برٹ اڈیشنل سیشن جج حاکم خان اور سر ڈسٹریک بارٹ چودری عمران ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری چودری عاصف محمود ایڈوکیٹ بھی موجود تھے اس موقع پر ڈسٹریک انسیشن جج سہیل اکرم اور سینیر سیول جج مقصود احمد قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے پر بتایا کہ موزی وبا کو کرونا وائرس سے حفاظ تک دامات کرتے ہوئے سائلین وکلا اور علمہ کی خاطر احتمام کیا گیا تاکہ اس موزی وبا سے آنے والے سائلین وکلا اور عملہ محفوظ رہ سکے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور رکھ کریں گے ساحی بالکار جہاں پر چیئرمن مارکٹ کمیٹی بلا مقابلہ منتخب ہوئے میاں بابر زغیر آزم نے رول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے میں اپنا کام پر سمجھ کر کروں گا عوام کو ریلیف ہر صورت مہیا ہوگا جو منڈیوں میں قیمت سرکاری ریٹ کروائے گے وہ لوگ منصوی مہنگائی کریں گے ان کے خلاف ایکشن ہوگا ان کے لئے ڈیلی منیزرس ہوگے جو کہ لوگ عوام کو زیادہ ریٹ لگانے پر ضرمانے کریں گے ایک شکایت آفیس میں بھی دیا جائے گا دبکہ عوام اپنی شکایت ہمیں فلپور ازالہ بھی کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عوضے سے نوازا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کی برپور خدمت کروں اس حسلے میں جو ہماری ملاقات جو ڈی سی صاحب سے اور ای سی صاحب سے ہوئی ہے اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد جو قیمتوں والا مسئلہ ہے اس کے لئے مجھے سٹیٹس تائینات کر دیے گئے ہیں اور وہ مختلف بزاروں میں جا رہے ہیں اور وہ پرائیسوں کا تائینات پرائیسیں چیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو وہاں پہ شکایت سیل بھی بنا دیا گیا ہے سبزی منڈی کے سامنے کسی کو کسی ریڈی والے کے خلاف شکایت ہے تو وہ وہاں پہ آئے اپنی شکایت دھجگر ہے دیپالپور میں ٹرافک پولیس کی طرف سے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لئے گاہی مہمکات سلسلہ جاری ہے ڈی ایس پی ٹرافک پولیس پی ریاض احمد نے شہریوں میں ماسک اور سینٹائزر تقسیم کیے ڈی ایس پی ٹرافک پولیس نے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤں کے لئے گاہی بھی فہم کی ڈی ایس پی نے شہریوں کو ماسک پہنائے اور بچوں کو کرونا سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر کے متعلق اگاہی بھی دی شہری حکومت کی طرف سے جاری کر دیا احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کرونا وائرس کی وبا کے پھلاو کو روکنے اور خاتمے کے لیے انتظامیاں کا ساتھ دیں شہری بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں سماجی فاصلہ رکھیں ہاتھ ملانے گلے لگنے سے پرہیز کریں شہری ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال کریں بار بار ہاتھ دھویں بیماری کا شبہ ہونے کی صورت میں فوری طور پر مقامی اسپتال سے رابطہ کریں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دفعہ 144 کے خلاف پر زینا کریں پولیس کی طرف سے جاری کیے گئے قوانین پر عمل کریں ہم ڈیوٹی پر ہیں آپ کے لیے آپ کے گھر میں رہیں ہمارے لیے کرونا سے بچیں اپنے اور اپنے خاندان کو بھی بچائیں خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے اسسسٹن کمیشنر صاحبہ الوقاس اسلم کی لوگ ڈاؤن کے دوران خلاف پرزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں زاری ہیں اسسسٹن کمیشنر صاحبہ الوقاس نے پاک فوج کے ہمرا شہر کے مقلی بزاروں کا دورہ کیا لوگ ڈاؤن کے دوران خلاف پرزی کرنے والے دکانداروں کو موقع پر زرمانے کیے اور دکانیں مکمل طور پر سیل کر دیں اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر صاحبہ الوقاس کا کہنا تھا کہ رمزان شریف میں منافع خوروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ریٹ لسٹ کے علاوہ اشیاء بیسنے والے دکانداروں کے خلاف روز مرہ کی بنیاد پر کاروائیاں زاری ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزہ داروں کے لیے الخدمت فانڈیشن کی طرف سے ایک مہینے کا راشن تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ اس لوگ ڈاؤن میں ہر شخص بہت سانی روزے رکھ سکے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے صابر احمد شیق جی اس وقت ہم موجود ہیں سیال کورٹ کے علاقہ شجاہ بعد میں یہاں پر الخدمت فانڈیشن کی طرف سے جو لوگوں کی خدمات کی جا رہی ہیں اور لوگوں میں راشن تقسیم ہو رہا ہے لیکن الخدمت فانڈیشن کی طرف سے یہ جو نوجوان ہیں یہ جو سرگرم کارکون ہیں یہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں اور لاگ ڈاؤن میں بھی یہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے رہے ہیں لیکن اب رمضان اور مبارک کے باب برکت مہینے میں جو رمضان میں ضرورت ایشیا گھروں میں چاہیے ہوتی ہیں بیسند اور روزہ اور خجور اور دیگر ایسی ایشیا جو رمضان اور مبارک کے مہینے میں زیادہ جن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے انہوں نے راشن میں وہ بھی اپنا اضافہ کیا ہے ہمارے سے جہاں پہ جو عمران صاحب موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا کون سا مرحلہ ہے اور یہ جو راشن تقسیم کر رہے ہیں یہ کن گھروں میں اپنا کتنی تعداد میں تقسیم کر رہے ہیں جی بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لاگ جیسے آپ جانتے ہیں سب کے لاگ ڈاؤن چل رہا ہے یہ ہمارا رمضان پیکج جو ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے ہمارا پہلے دو مرحلوں میں ہم نے لوگوں کے گھروں میں کھانا پچایا ہے راشن پچایا ہے اب چونکہ رمضان ہے تو ہم نے رمضان کی مناسبہ سے اس میں دو چین چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں ہم نے بیسن ڈالا ہے اس میں ہم نے روح افزار ڈالا ہے اس میں ہم نے خجور ڈالی ہے اور یہ ایک سو چوبیس گھروں کا ہم نے پورا پیکج اکتیار کیا ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے دس منٹ میں لوگوں کے گھر پچانا شروع کر دیں گے جی جیسے کہ ہمارے صرف موجود تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے یہ سرگرم کارکون اور ان کی جو پوری ٹیم ہیں یہ ان کا یہ سب کا یہ جذبہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی غریب گھر میں ایسا نہ رہے جس کے گھر میں کوئی راشن نہ ہو یہ گھر گھر پہنچا رہے ہیں راشن اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت اور جماعت اسلامی کی طرف سے یہ تمام راشن تقسیم کر رہے ہیں خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بے کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی